قیامت کی گھڑی کس نے اور کب بنائی تھی؟ گھڑی دنیا کے خاتمے کا وقت کیسے بتاتی ہے؟ دنیا کے پاس کتنی محلت ہے؟ دنیا کے خاتمے کا وقت بتانے والی گھڑی کو دوہزار تئیس میں نوے سیکنڈز آگے کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب اور کس نے بنائی تھی؟ اور کیا یہ سچ میں دنیا کے خاتمے کا وقت بتاتی ہے؟ یہ سب آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ ڈومز ڈے کلوک نامی یہ گھڑی انیس سو سنتالیس میں شکاگو میں قائم ہونے والی بولٹن آف تی اٹومک سائنٹس نامی تنظیم نے تیار کی تھی۔ سائنسدانوں کے اس گروپ میں البرٹ آئنسٹین سمیت امریکہ کے منہیٹن پروجیکٹ میں بھی شریک شکاگو کے ایٹمی سائنسدان شامل تھے۔ منہیٹن پروجیکٹ نے دنیا کا پہلا ایٹم بم تیار کیا جسے امریکہ نے دوسری عالمی جنگ میں استعمال کیا تھا۔ یہ قیامت کی گھڑی دراصل ایک علامتی گھڑی ہے۔ ہر سال وقت کا تعیون کر دیا جاتا ہے کہ انسانوں کے پاس کتنی محلت رہ گئی ہے۔ اس گھڑی میں خاتمے کے وقت کا تعیون کرنے کے لیے دنیا کے اندر جاری سیاسی تنازات، جنگوں، خطرناک ہتیاروں کی موجودگی اور ان سے پھیلنے والی ممکنہ تباہی، ٹیکنالوجی، موسمیاتی تبدیلیوں، وباؤں اور دیگر عوامل کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ گھڑی میں مڈنائٹ یا نیسو شب کو خاتمے کا وقت قرار دیا گیا ہے اور اس کی سنیاں ایک خاص مدد میں دنیا کو درپیش خطرات کے حساب سے بارہ بجے یا نیسو شب کے قریب یا دور کی جاتی رہتی ہیں۔ اس گھڑی میں وقت کا تعیون ایک بورڈ کرتا ہے جس میں تیرہ نوبل انعامی آفتہ سائنسدانوں سمیت نیوکلئر ٹیکنالوجی اور موسمیاتی سائنسدان کے ماہرین شامل ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ بورڈ تیہ کرتا ہے کہ ہر سال اس گھڑی میں وقت کا تعیون کس طرح کرنا ہے اور ان کے اندازے کے مطابق دنیا اپنے خاتمے کے کتنے قریب ہیں۔ جب ڈومز ڈے کلوک کا آغاز ہوا تھا تو دنیا کو نیسو شب یا خاتمے سے صرف سات منٹ دور دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد انیسو چھپن میں جب امریکہ اور سوویت یونین نے ایٹمی تجربات کا آغاز کیا تو گھڑی میں نیسو شب میں صرف دو منٹ رہ جانے کا وقت کر دیا گیا۔ مگر اب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کی وجہ سے ایک بار پھر دوہزار تئیس میں اس گھڑی کو نوے سیکنڈز آگے کر دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج